اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حسین بکھ سولنگی اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے سوشل میڈیا پیج پہ میں اس وقت موجود ہوں نصیر آباد کے علاقے قبہ شیر خان میں قبہ شیر خان یونین کانسل کا نام جس قبہ یعنی مقبرے سے منصوب تھا وہ مقبرہ آج ختم ہو چکا ہے حالیہ سیلاب اور دوفانی بارشوں کے بعد مولوچستان کی تاریخ کا یہ حصہ مغلیہ ترز تعمیر سے بنایا گیا یہ قبہ شیر خان کا مقبرہ ختم ہو چکا ہے جو آدھا ختم ہو گیا ہے جو آدھا بچا ہوا ہے بلوچستان کی جو تاریخ ہے وہ ان مقبروں میں یوں سمجھیں کہ ان مقبروں سے جڑی ہوئی ہے یہ مقبر ریاست کلات کے دور میں بنائے گئے تھے جن میں یہ قبہ شیر خان کا مقبرہ ہے اس کے علاوہ بھاگ کے علاقے میں مقبرہ ہے اور جعفر آباد کے علاقے میں مقبرہ ہے تو یہ ریاست کلات کے دور میں بنائے گئے تھے اور ان کی تاریخ بلوچستان کے لیے ایک خاص اہمیت کی حامل ہے اور یہ جو ہیں وہ تحریک آزادی کی گواہ ہیں یہ جو تاریخی احساسیں ہیں تو محکم آسار قدیمہ کی ادم توجہ سے یہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں انہی میں یہ ایک مقبرہ ہے جو ختم ہونے کے قریب ہے یہاں پر اس مقبرے کو دیکھنے کے لیے سیاہ آئے ہوئے ہیں ان سے بات کریں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے اسلام علیکم جی مقبرہ ختم ہو چکا ہے مکمل طور پر آپ بھی یہاں بھی آئے ہوئے ہیں تو کیسے ہم حسوس کر رہے ہیں ہم بھی یہاں بہت بڑی خواہش سے دور دور سے آئے ہیں ڈیرہ مراد سے تو ہم نے کہا یہاں مقبرہ دیکھیں گے تو آئے یہاں بالکل جو ہے حالیہ بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے جو ہے تباہ کار ہو گیا تو یہاں ریاست کلات آزادی سے قبل جو خانف کلات نے مقبرے بلوتسان کے دیگرے ظلام میں بنائے ہوئے تھے تو وہاں اس کے علاوہ اور بھی جو بلوتسان مقبرے ہیں تقریباً خستہال کی وجہ سے سارے ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہیں تو لہٰذا ہم حکومت بلوتسان سے گزارش کرتے ہیں تاکہ اس کو سیٹ اپ کیا جائے ان کو مرمت کی جائے تاکہ یہ ہمارے نئی نسلوں تک مقبرہ کا میسیج پہنچ جائے تاریخ ہماری نئی نسل تک منتقل ہو سکے ناظرین جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ مقبرہ جو ہے وہ تاریخ کا ایک حصہ تھا جو اب ختم ہونے کے قریب ہے میں آپ کو یہاں پہ یہ مقبرہ دکھاؤں گا کہ اس کی اس وقت حالت کیا ہے مکمل طور پر یہ جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے اس کی انٹیں تمام جو ہیں وہ اکھڑ چکی ہیں اور اس پر جو کی گئی نقش و نگار ہے وہ بھی مٹ چکی ہے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا جو اس کا اندرونی حصہ ہے اس کی ایک طرف کی دیوار جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے باقی کی بچے ہوئی کچھ دیواریں ہیں وہ بھی زبون حالی کا شکار ہیں اور گرنے کے قریب ہیں تو یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے بلوچستان کے محکمہ آثار قدیمہ کے لیے کہ یہ اس قسم کے مقبرے جو بلوچستان کی تاریخ کے شاید ہیں اور جو دشمدید گواہ ہیں تحریک آزادی کے اور بلوچستان کے پاکستان کے ساتھ الہاق کے اس وقت کی داستانیں ان مقبروں میں جو ہیں وہ قید ہیں اور یہ مقبرے جو ہیں وہ اب ختم ہونے کے قریب ہیں حکومت کو چاہیے کہ ان مقبروں پر توجہ دے حالات اس مقبرے کے آپ دیکھیں کہ اس میں جو استعمال کی گئی اینٹیں ہیں وہ بھی گل چکی ہیں اور شڑ چکی ہیں عرصہ دراز گزر جانے کے باوجود اس کا کوئی کام کی جانب سے اس کی دیکھ بال نہیں کی گئی یہاں پر آنے والے سیاہ اس کو انجوئے کرنے کے لیے آتے ہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں لیکن حکومتی ادم توجہ کے باعث مایوس ہو کر لوٹ جاتے ہیں اور یہ بلوستان کی تاریخ کا اہم جزد ہیں اہم حصہ ہیں تو یہاں کے آنے والے سیاہوں نے اور تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے افراد نے محکمہ آثار قدیمہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اس قسم کے مقبروں کی اثر نو تعمیر کرائی جائے اور اس میں اسی قسم کا مٹریل استعمال کیا جائے جو آج سے ڈیڑھ سو یا دو سو سال قبل استعمال کیا گیا تھا تاکہ یہ جو بلوستان کی تاریخ ہے وہ بدستور نئی نسل تک منتقل ہوتی رہے اور ہم لوگ اپنی تاریخ سے واقف ہوتے رہیں حسین بکس و لنگی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ